نمسکر دوستو انڈین ٹریول آن لائن میں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے بھارت میں سردیوں کا ایک ایسا موسم ہے جہاں سب سے زیادہ سہنائیاں بزتی ہیں اور کپلز سادھی کے اس پویتر بندن میں بندنے کے لیے تیار ہوتے ہیں آج کے سمیہ میں ہنیمون جانے کا اتنا ٹرینڈ ہے کہ لوگوں کو ارینج میریج ہو یا لو میریج اسے بھی سادھی سے جڑا ایک اہم حیثہ مانتے ہیں اور ہو بھی کیوں نہ ہنیمون کے جریعے ہی کپل ایک دوسرے کو سمجھنے کی سروات کرتے ہیں اگر آپ بھی سادھی کے بعد بیسٹ ہنیمون ڈیسٹینیشن کی تلاس کرتے ہیں تو آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم آپ کو انڈیا کی بیسٹ ہنیمون جگہ کے بارے میں بتانے والے ہیں جو نومبر اور دسمبر میں ہنیمون کے لیے بیسٹ جگہ ہے تو چلیے سرو کرتے ہیں اس ویڈیو کو ان ٹاپ ٹین ڈیسٹینیشن میں نمبر ون پر آتا ہے انڈیمان نکو بار انڈیمان اور نکو بار بنگال کی کھاڑی میں استیت ایک بھارتی دیپ سمو ہے جو لگ بگ تین سو دیپوں کے ایک بڑے سمو کا دعویٰ کرتا ہے جہاں سمندر تٹ پر سپید ریت دلکس نظارے کے لیے دنیا کے کونے کونے سے کپل یہاں پر شانتی اور سکد انبھو کے لیے آتے ہیں نمبر دو پر گوہ بھارت میں گوہ ہنیمون ڈیسٹیشن کے لیے بہت ہی پاپولر ہے اور پرفیکٹ جگہ میں سے ایک ہے جہاں کے خوبصورت اور شاندار سمندری تٹوں پر کئی جوڑے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے گھومتے اور موج مستی کرتے آپ کو دکھائی دیں گے جن میں انجونا بیچ کیلنگوٹ بیچ پالو لیم بیچ باغا ٹور بیچ سنکیرین بیچ اور باغا بیچ کافی مصور ہے گوہ میں آپ اپنے جیون ساتھی کے سنگ نئے صرف وارٹر گیمز اور ریور کروز کا مجھا لیں گے بلکہ کروز پر کنڈل آئی ڈینر اور ناچ گانے کا بھی بھرپور آنند لے سکتے ہیں دوستو نمبر تین پر ہے مونار اگر آپ اپنے ہم سپرک کے سنگ نومبر یا دسمبر میں ہنیمون منانے جا رہے ہیں تو مونار جیسی خوبصورت جگہیں آپ کو کہیں نہیں ملے گی مونار کیول کے پسچم گھاٹ میں ستیت ایک انوکھا سہر اور ایک خوبصورت ہل سٹیشن ہے اڈوکوی جلے میں چھ ہزار فٹ کی اونچائی پرستیت مونار بلٹی شاسکوں کا گرنسم کالین ریسورٹ ہوا کرتا تھا یہ ہے ہرے بھرے جنگلوں کی حرید پٹی اور چائے باغانوں کے سندر درہشے کے لیے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے یہ ہے پراشین گھاٹیوں پہاڑوں اور منسپتیوں تتھا جیووں کی ویدیش قسموں کے کارن دکشن بھارت میں سب سے عادق دیکھنے والے ٹورستانوں میں سے ایک ہے منار کی خوبصورت پہاڑیوں کے بیچ اتو کا کڑ جھرنا رومانٹک سہر کے لیے بڑی بہترین جگہ ہے یہاں ٹریکنگ اور کیمپننگ کا بھی آپ پہ لکت اٹھا سکتے ہیں منار کا موسم پورے سال سوہانہ بنا رہتا ہے دوستو نمبر چیار پر ہے جسل میر راجستان کے پریٹن سطلوں میں جسل میر ایک پرمکستان رکھتا ہے جو اپنے ویسال سنہرے ریت کے ٹیلوں اور سنہرے بلوہ پتھروں سے بنے محلوں کے کارن سونڈ سہر کے نام سے جانا جاتا ہے جسل میر میں سہر کی اپنی یاترہ کے دوران آپ کئی ریگستانوں کا بھی انوباؤ لے سکتے ہیں جو نئے کیول ساسک بلکی منورنجن سے بھی بھرے ہوئے ہیں ان میں سم اور کھری بڑے فیمس ہیں جیپ یا اونٹ پر سفاری یاترہ پر نکلنا اور ریت کے بیچ گزرنا نشی تروپ سے ایک سیاندار انوباؤ ہے ریگستان سیوروں میں آپ کے لیے دھیر سارا منورنجن بھی ہے اس کے علاوہ آپ سنگیت اور نرتے کے پارمپرک درشیوں کو دیکھنے کے لیے کیمپ سائٹ پر عدبود شام بٹا سکتے ہیں کیمپ سائٹ پر آپ اپنے ہم سپر کے سنگ لجیج راجستانی وینجن اور کال بیلی ڈانس کا بھی لوگ تو اٹھا سکتے ہیں نمبر پانچ پر ہے سملہ بھارت کے سب سے لوگ پر یہ ہل سٹیشنوں میں سملہ اپنے عدیت اکرسن کے کان ایک وسیستان رکھتا ہے اس لیے اگر آپ نومبر میں ہنیون پر ہل سٹیشن کی یاترہ کرنے کی سوچ رہے ہیں تو بے سک سملہ کا سفر ایک شاندار سفر آپ کے لیے ہو سکتا ہے سملہ میں گھومنے کے لیے بہت ساری جگہیں ہیں ہیماچل پردیش کی راجدانی اپنی بے شمار خوبصورتی کے لیے جانا جاتا ہے اور آپ لوگوں کو بتا دیں کہ یہاں کی کالکہ سے جو سملہ ٹوئی ٹرین آتی ہے اس کا بھی اپنا ایک شاندار مجھا ہے دوستو نمبر چھے پر ہے منالی ہنیمون کے لیے منالی سب سے بیش ڈیسٹینیشن میں سے ایک ہے جہاں کی ہریالی بادلوں کو چھوٹے پہاڑ کل کل کرتے جھنے اور خوبصورت وادیاں نئے کیول کپل کے لیے ایک شاندار انیمون سپورٹ ہے بلکہ سردیوں میں موسم میں کلو گھاٹی میں اپنے ہم سفر کے ساتھ برف میں ڈکی سپیچ چادر کے بیچ رومانس اور مستی کا مجھا لے سکتے ہیں نمبر ساتھ پر ہے راجستان کا ماؤنٹ آپو ہم سبھی جانتے ہیں کہ کشمیر کی دھرتی کو سرک کہا جاتا ہے ویسے ہی ماؤنٹ آپو کو راجستان کا سرک کہا جاتا ہے جہاں کی خوبصورت پہاڑیاں جھرنے سنسیٹ پوائنٹ سے ڈوبتے سورج کا نظارہ آپ کے دنوں کو محولے گا نیلگیری کی پہاڑیوں میں بسے ماؤنٹ آپو کی پرکرتک سندرتا نئے کپل کے لیے بیسٹ ہنیمون ڈیسٹینیشن میں سے ایک ہے نمبر آٹھ پر ہے اوٹی اگر آپ نومبر دسمبر میں اپنے نئے جیون ساتھی کے ساتھ ہنیمون کا سفر پلان کر رہے ہیں تو دیش کے سب سے خوبصورت اور شانت پردوسن رہی تھیل سٹیشن اوٹی آپ گھومنے جا سکتے ہیں جہاں آپ کل ہٹی واتر فول خوبصورت پہاڑ کی چوٹیاں اور من محق پراکرتک سندری کے لیے اپنی ہنیمون یادرہ کو یادگار بڑھا سکتے ہیں تمیل نادو کا یہ ہے لوگ پر یہ سہر جہاں پرکرتک پرمیوں کے لیے کسی سورک سے کم نہیں ہے وہیں ہنیمون کا پلس کے لیے بیسٹ ہنیمون ڈیسٹینیشن میں سے ایک ہے جسے پہاڑوں کی رانی بھی کہا جاتا ہے دوستو نمبر نو پر ہے کرگ کرناٹک کا کرگ سکوٹ لینڈ کے روپ میں جانا جاتا ہے گماؤدار پہاڑی شڑکوں ہرے بھرے جنگل میں اپنے ہم سپر کے ساتھ ہنیمون منانے آپ چاہ سکتے ہیں جو بھارت کا بیسٹ ہنیمون ڈیسٹینیشن میں سے ایک ہے جہاں میدان اور پہاڑیوں پر بچھی ہریالی کی چادر آپ کے من کو مولے گی اور آپ کی یہی یاترہ بڑی شاندار بن جائے گی نمبر دس پر ہے ایل ایپی اگر آپ نومبر میں اپنے جیون ساتھی کے ساتھ ہنیمون کا پلان کر رہے ہیں تو کیرل کے سب سے خوبصورت سہروں میں سے ایک ایل ایپی آپ جا سکتے ہیں جہاں کی شانتی آپ کو ایک الگ انوب ہو دے گی چاروں طرف ناریل کے پیڑ کی ہریالی میں گھری ہوئی جھیل اور جھیل کے بیچ ہاؤس بوٹ ایک شاندار رومانٹک پل بیتانے کے لیے آپ کے اس ہنیمون ٹریپ کو یادگار بنا دے گا دوستو آپ لوگوں کو ٹور کے بارے میں کوئی بھی جانکاری لینا ہے تو آپ انڈین ٹریول آن لائن میں کول کر کے اس کے بارے میں سب جانکاری لے سکتے ہیں وہ آپ کو اس کے بارے میں پورا ایکسپلین کریں گے آپ لوگوں کو یہ انفورمیشن اچھا لگے تو کرپیا شیر اور لائک جرور کریں تاکہ اور لوگوں کو بھی اس کا فادہ ہوسکے نمسکار جہین